پوائنٹ نمبر تھرٹین تو یہ سب سے بڑا تھا تھوڑے سے پوائنٹ سے رہے گے انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوش کی کتنے حصے کیے جائیں یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے تو کوئی صحیح عدیث تو دور کی بات ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوش کے تین حصے کیے جائیں ایک رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک اپنے لیے سارا خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائیں وہ میں اچھا اللہ بتا دوں گا بعد میں اور وہ ہے اگلا پوائنٹ اور یہاں بات یاد رکھیں حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ تین حصے کریں لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تین حصے کرنا ضروری نہیں سارا خود بھی کھا سکتے ہیں وہ پوائنٹ نمبر فورٹین ہے کہ سورة الحج کی آیت نمبر اٹھائیس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاو تو کیٹاگوریکل منشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ عنہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو تین دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کریں پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پچھلی طرح تو کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا تو اس سال بھی ہم یہی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قہد کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت ہے وہ اپنے پاس رکھو اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاو اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تین دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے اب گوشت خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاو اور زخیرہ بھی کر لو یہ بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے تین دن ہے اشارہ مل ہے تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا اور یہ بھی پوائنٹس شیخ زبیلی زی صاحب نے ایکسپلور کیا اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ تین دن قربانی ہے بخاری مسلم کی حدیث میں تین دن سے زیادہ گوشت نہیں کرنا